دنیا کی سب سے طاقت وال ملک امریکہ میں منائے جانے والے تہواروں میں ہیلووین ایک مشہور تہوار ہے جس میں گلی کونچوں، بازاروں، تفریقہوں اور دیگر مقامات پر لوگ ڈراؤنے چہروں اور خوفناک لباسوں میں ملبوس ہو کر بھوت اور چڑھلوں کی مانت چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں گھروں کے باہر بڑے بڑے قدو رکھے جاتے ہیں جن پر حیبتناک شکلی تراشی گئی ہوتی ہیں ان کے اندر موبتیاں اور چراغیں جل رہے ہوتے ہیں باز گھروں کے باہر خوفناک تھانچے نصب کر دی جاتے ہیں اور ان کے قریب سے گزرنے پر وہ ایک خوفناک کہکہ لگا کر دل دہلا دیتے ہیں کاروباری جگہوں میں یہ مناظر اکتوبر شروع ہوتے ہی نظر آنے لگتے ہیں اکتیس اکتوبر کو جب اندھیری پھینے لگتی ہے تو دہشتناک کاؤسٹم پہن کر بچوں اور بڑوں کی جماعت گھر گھر جا کر دستک دیتی ہیں اور ٹرک اور ٹریٹ کی آوازیں بلند کرتی ہیں جس کا یہ صاف مطلب ہوتا ہے کہ یا تو ہمیں مٹھائی دیں یا ہماری طرف سے کسی شرارت کے لیے تیار ہو جائیں کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں ہالوین کی شروعات انیس سو اکیس میں ہوئی اور اس سال پہلی دفعہ شہری سطح پر اس تہوار کا جشن منایا گیا ترکسموں اور شہروں تک پھیل گیا اور پھر اس نے ایک قومی سطح کے بڑے تہوار اور ایک بہت بڑی کاروباری سرگرمی کی شکل اختیار کر لی تاریخ نگاروں کا ماننا ہے کہ ہالوین کا سوراق قبل اس مسیح دور میں برطانیہ کے علاقے آئرلینڈ اور شمالی فرانس میں ملتا ہے جہاں سیلٹک قبائل ہر سال اکتیس اکتوبر کو یہ تہوار مناتے تھے ان کے ہاں نئے سال کی شروعات یکم نومبر سے ہوتی تھی موسمی سرگرمیوں کی وجہ سے ان علاقوں میں فصلوں کی کٹائی اکتوبر کے آخر میں ہتم ہو جاتی تھی اور نومبر سے سرد اور تاریخ دنوں کا آغاز ہو جاتا تھا موسم سرباں کو قبائل موت کے ایام سے بھی منصوب کرتے تھے کیونکہ اکثر امواد اسی موسم میں ہوتی تھی سیلٹک قبائل کا عقیدہ یہ تھا کہ نئے سال کے آغاز کی پہلی رات یعنی اکتیس اکتوبر کی شب کو زندہ انسانوں اور مردوں کی روحوں کے درمیان سرحد نرم ہو جاتی ہے اور ان کی روحیں دنیا میں آ کر انسانوں مال مویشیوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں روحوں کو خوش کرنے کے لیے سیلٹک قبائل اکتیس اکتوبر کی رات آغ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کرتے تھے اناج پانتے تھے اور جانوروں کی قربانی دیتے تھے اس موقع پر وہ جانوروں کی خال پہن کر اور اپنے سروں پر جانوروں کے سینگ لگا کر عجیب و غریب شکلیں بناتے تھے جب آخری صدی میں ان علاقوں میں مسیحیت کا غلبہ ہوا تو اس پرانے تہوار کو یکسر ختم کرنے کے لیے پاپ بونی فیز چہاروں نے یکم نومبر کو تمام موطبع شخصیات کا دن قرار دیا یہ دن اس دور میں آل ہالوز ایوز کہلاتا تھا جو بعد میں بگڑ کر ہالوین بن گیا کلیسہ کی کوششوں کے باوجود ہالوین کی اہمیت ان کے دلوں میں کم نہ ہوئی اور لوگ یہ تہوار اپنے اپنے طریقے پر مناتے رہے امریکہ دریافت ہونے کے بعد کسی تعداد میں یورپین یہاں آکر آباد ہوئے اور اپنے ساتھ اپنی ثقافت اور ریت اور رواج اور تہوار بھی لیائے کہا جاتا ہے کہ شروع میں ہالوین میری لینڈ اور جنوبی آبادیوں میں یورپی مہاجری مقامی طور پر چھوٹے پیمانے پر بنایا کرتے تھے انیسوی صدی میں بڑے پیمانے پر یورپ سے لوگ امریکہ آکر آباد ہوئے جن میں ایک بڑی تعداد آئرش پاشندوں کی بھی تھی ان کی آمت سے تہوار کو بڑا فروب اور شوہت ملی اور اس میں کئی نئی چیزیں بھی شامن ہوئیں جن میں ٹرک اور ٹویٹ خاص طور پر قابل ذکر ہے جو آج اس تہوار کا سب سے اہم جزو ہے انیسوی صدی کے آخر میں امریکہ میں ہالوین پارٹیاں عام ہونے لگی جن میں چھوٹے بڑے سب شریک ہوتے تھے ان پارٹیوں میں لہو لاب اور کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ہوفنا کاسٹیوم پہنے جا دے تھے اس دور کے اخباروں میں اس طرح کے اشتہارت شائع ہوتے تھے جن میں ایسے بحروم تھانے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی جنہیں دیکھ کر لوگ حیرت میں پڑ جائیں لگ بگ انیسو پچاس میں ہالوین کی حیثیت ایک مذہبی تہوار کی بجائے ثقافتی تہوار بن کے رہ گئی جس میں دنیا کے دوسرے خطوں سے آنے والے مہاجرین بھی اپنے اپنے انداز میں حصہ لے لگے آہستہ آہستہ تجارتی شعبوں نے بھی ہالوین میں اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے کاسٹیوم اور دیگر چیزیں بازار میں لانا اور ان کی سائنسی بنیادوں پر تجارت کرنا شروع کر دی اور اب حال یہ ہے کہ ہالوین اربوں ڈالنوں کے کاروبار کا ایک بہت بڑا ثقافتی تہوار بن چکا ہے ایسے تمام کام اور اسوں رواج جو کسی خاص تہذیب مذہب یا نظریت سے جنم لیتے ہوں اور ان کی پہچاند سمجھ جاتے ہوں ان کو بطور تہوار بنانا اہل اسلام کے لیے قطن جائز نہیں کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد گرامی ہے کہ جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے ایسے تہوار بنانا اسلام میں جائز نہیں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے حرام ہے